اٹینڈنٹس کو اور مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوجن کے دوران خون لگنے کے دوران اگر جسم پہ خارش ہو بخار ہو دل کی دھڑکن تیز ہو سانس لینے میں دکت ہے کسی بھی قسم کی کوئی اشیو ہو تو آپ نے فوراں میڈیکل سٹاف سے رابطہ کرنا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زیشان ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی مریض کو کسی بھی انسان کو بلڈ ٹرانسفیوجن کی یا خون لگوانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کو رییکشن ہونے کا چانس زیادہ کس صورت میں ہو سکتا ہے اور ان رییکشن کو کس طرح سے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور تیسرے نمبر پہ اگر رییکشن ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح سے افیکٹیولی ڈیل کر سکتے ہیں نمبر ایک ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر ہیمریج ہو جائے کسی بھی قسم کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے کوئی زخم ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی اکسیڈنٹ کے بعد یا اس کے علاوہ آپریشنز جیسے گائنی کے آپریشنز ہوتے ہیں یا ہڈیوں کے آپریشنز ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ بلڈ زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے تو اس میں ٹرانسفیوجن کی ضرورت رہتی ہے اور بلڈ جو ضائع ہو رہا ہے اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ کچھ بیماری ہیں جیسے تھیلسیمیا ہے اس کے علاوہ خون کا کینسر لکیمیا ہے ان میں ریکرنٹ ٹرانسفیوجن کی ضرورت رہتی ہے جسم میں بار بار خون کی کمی ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ لمبے عرصے کی بیماری کرونک کڈنی ڈیزیز ہے جو جس میں ہمارے گردے افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ گردوں کا خون بنانے میں بہرحال ایک رول ہوتا ہے اور اگر وہ زیادہ متاثر ہو تو خون کی کمی بار بار دیکھنے میں آتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ٹرانسفیوجن کرنی پڑتی ہے یہ ٹرانسفیوجن کی کچھ انڈیکیشنز ہیں اب اگر رییکشن کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے تو اس کا ایک سٹیپ ہے کہ ہم ایک اچھا ہیلڈی ڈونر چونے اس کا اپنا ہیموگلوبن بارہ سے زیادہ ہونی چاہیے اگر وہ فریکونٹلی ڈونیٹ کرتا ہے بلڈ تو ایک دفعہ ڈونیٹ کرنے کے بعد کم از کم تین سے چار ماہ کا گئے پانا چاہیے اور اس کے بلڈ میں کوئی بھی ٹرانسمیسیبل بلڈ ڈیزیز یا ایسی بیماری جو خون سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس چیز کو بعد میں سکرین کیا جاتا ہے جیسے ہی بلڈ ڈونر کا بلڈ بینک میں رسیب ہوتا ہے اس کو سکرین کیا جاتا ہے کس کس مرز کے لیے ہیپٹیٹس بی سی سفلس کے لیے ایچ آئی وی کے لیے سکرین کیا جاتا ہے اس کا بلڈ گروپ ایٹنٹیفائی کر کے جو ریسیپینٹ ہے اس کے بلڈ کے ساتھ کروس میچ کروایا جاتا ہے اور اس سے سیفٹی کے لیول کو میکسیمم لیول تک انشور کیا جاتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے میڈیکل سٹاف ریڈی ہے پیشنٹ اگر ریڈی ہے تو وہاں سے بلڈ بینک سے بلڈ پہنچ جاتا ہے مریض کے پاس اور یہ تیس منٹ کے اندر اندر مریض کو بلڈ بینک سے جانے کے بعد لگ جانا چاہیے کیونکہ تیمپریچر بھی ایک آپٹیمم لیول پہ رکھنا ضروری ہے جب مریض تک بلڈ پہنچا وہاں پہ بلڈ بینک کے اوپر لکھے ہوئے ریجسٹریشن نمبر کو مریض کے نام کو بلڈ گروپ کو ان چیزوں کو کروس چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا میس ٹرانسفیوجن نہ ہو جائے ایک مریض کا بلڈ کسی اور کو نہ لگ جائے تو پریکٹس میں کم ہے لیکن اس چیز کو بہرہ لازمی کراوس چیک کرنا ہوتا ہے اٹینڈنٹس کو اور مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوجن کے دوران خون لگنے کے دوران اگر جسم پہ خارش ہو بخار ہو دل کی دھڑکن تیز ہو سانس لینے میں دکت آئے کسی بھی قسم کی کوئش ہو تو آپ نے فوراں میڈیکل سٹاف سے رابطہ کرنا ہے اس کے بعد ان کے دستخط لیے جاتے ہیں اور مریض کو ٹرانسفیوجن شروع کروای جاتی ہے جو کہ دو سے چار گھنٹے میں مکمل ہو جانی چاہیے اگر رییکشن ہوتا ہے مائلڈ رییکشن کے اگر ہم بات کریں بلکل ہلکے لیول کا رییکشن جس میں مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کو جسم پہ خارش ہو رہی ہے جہاں پہ بلڈ جا رہا ہے اس کے آگے اس کو جسم پہ خارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ تھوڑا سا سکن ابر گئی جس کو اٹی گریہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو جو ٹرانسفیوجن جاری ہے اس کو بلکل سلو کر دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ انٹی ہسٹامین انجیکشن مریض کو انٹرامسکلر پٹھے کے اندر لگا دیا جاتا ہے اور پندرہ سے تیس منٹ کے لیے مزید ویٹ کیا جاتا ہے اور ٹرانسفیوجن بلکل سلو لیول پہ رکھی جاتی ہے اور مریض کو بڑی شدید ابزرویشن میں رکھا جاتا ہے اگر مریض بہتر فیل کرے تو ٹرانسفیوجن کانٹینو رہتی ہے لیکن اگر اس کی طبیعت بگڑے جیسے دل کی درکن تیز ہونے لگے بخار ہونے لگے خارش بڑھنے لگے مریض یہ کمپلین کرنے لگے کہ جو آئی وی لائن ہے جو راستہ ہے وہاں پہ اس کو درد ہو رہی ہے تو ٹرانسفیوجن کو فوری طور پہ سٹاپ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹیرائڈ انجیکشن جو کہ اس کی انفلمیشن کو کم کرتا ہے وہ دینا ہوتا ہے یاد رکھئے یہ ایک امرجنسی سیچویشن بن جاتی ہے مریض کا تیمپریچر بڑھتا ہے مریض کے دل کی درکن بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈراؤپ کر سکتا ہے اور سانس لینے میں دکت آ سکتی ہے اور مریض مزید انفیلیکٹک شاک میں جا سکتا ہے تو اس سارے مزید کسی بھی قسم کی پیچیتکی کو آوائیڈ کرنے کے لیے ٹائم پہ اگر ہم اس کو منیج کر سکیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے کی وائٹل سٹیپ ہے بلڈ ٹرانس فیوجن کا جو بلڈ جا رہا ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے اس کو میڈیکل سٹاف کو جلد از جلد بتا دیا جائے تاکہ اس کے اکورڈنگلی اس کو منیج کر لیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے یا طبی مشورے کے لیے آپ طبی کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ